بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ہم بات کریں گے بڑے عرصے بعد آپ کو ٹاپ سٹی کی مزید تھوڑی سی اصل حقیقت بتائیں کیونکہ ٹاپ سٹی آپ کو معلوم ہے کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب واقعہ ہے اور ٹاپ سٹی کی جہاں تک بات ہے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر بہت سے مقدمات درج ہوئے انہوں نے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں پہ آزادانہ ہتھیار استعمال کیے آنا دن فائرنگ کی لیکن داد دیتا ہوں رالپنڈی پولیس کو کہ پیسے دیکھ کر انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اس سے قبل ایک ایس او پی جاری کی گی تھی کہ کسی بھی سوسائٹی کی طرف سے فائرنگ کی گی تو ان کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ درجوں کا دہشتگردی کی دفعہ لگائی جائے گی لیکن آج ایک نئے صورتحال آج ایک نئے ایف ای آر کی کاپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو معلوم ہے ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں کور موئیس خان ان کے اوپر اس سے پہلے بھی مقدمات درج ہوئے لیکن آج انہوں نے دوبارہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو غریب ہیں جن کا کوئی سہارہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کیونکہ پولیس آپ کو معلوم ہے کہ پیسے دیکھ کر پولیس بگ جاتی ہے آج جو ایف ای آر ہویا اس ایف ای آر میں پولیس نے ٹاپ سٹی کے قبضہ مافیا غنڈوں کے ساتھ کیا کیا ان کو کیوں ریلیو دیا کتنے مبینہ دور پر کتنے پیسے لیے گئے یہ ساری صورتحال آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں ٹاپ سٹی کے جو متاثرین تھے یعنی کہ جن کی زمینوں پر قبضہ ہوا تھا انہوں نے احتیاجی مظاہرے بھی کیے عدالت میں کیس گیا پھر سیول کیس بھی چل رہا ہے لیکن آج جو ایف ای آر ہوئی ہے ایک تھانہ نصیر آباد میں اس کے اوپر بات کریں گے یہ ایف ای آر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیون نائن ایٹ سات سو اٹھانوے بٹا بائیس ہے تھانہ نصیر آباد کی اور اس کے جو مدین ہیں وہ حسیب احمد ہیں ان کی جانب سے یہ فیار درج کی گئی ہے جو دفعات لگائی گئی ہیں تین سو بیالیس بیسیکلی تین سو بیالیس ہوتا ہے کسی کو حب سے بے جاہ میں رکھنا پانسو چھ زمن ٹو اسلے کی نوک پر دھمکیاں دینا ایک سو اٹھالیس ایک سو انچاس دعویٰ بولنا یہ جو مقدمے کا مطن ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں با خدمت جناب ایسے چون صاحب تھانہ نصیر آباد رالپنڈی جناب علا گزاری کے سائل گاؤں بنجیال کا رہیشی ہے آج میں اور میرا چاچا زاد بھائی عبداللہ کیعنی والد فلان اور میرا بھائی تعبیر اپنی جدی ملکیتی مقبوضہ زمین کھیوٹ ایک سو چرانوے بٹا دو سو تیز موزہ بنجیال میں کام مصروف تھے کہ بوقت ساڑھے چار بجے شام سوسائٹی کے بدنام زمانہ گروپ زفر خان مسلح کلیشن کوف آصف مسلح پسٹول ملک یاسین مسلح کلیشن کوف اور سیکیورٹی انچارد سکندر موسیٰ خان مشینری انچارد مسلح پسٹل محمد وکار عرف کمانڈو مسلح پسٹل ہمرا تقریباً تیس پینتیس افراد مسلح اسلح و ڈنڈا ویگو ڈالو پر موقع پر آگے جن کو میں سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں ملک یاسین نے بلند آواز میں للکارا کہ تمہیں زمین پر کام کرنے کا مزہ چکاتے ہیں آج ان کو جان سے مار دو ان سب نے مل کر مجھے مارنا شروع کر دیا تو عبداللہ نے حملہ کرنے والے ملزمان کے اپنے موبائل نمبر کمپنی اے فیفٹی ون سامسنگ اور مجھ سے میرا موبائل فون سامسنگ سیم نمبر دس ون اور سیدہ دنان علی سے آئی فون الیون جس کا سیم نمبر فلان زبردستی چھینی اور عبداللہ کو زبردستی پکڑ کر اپنے ویگو گاڑی برنگ سوید میں ڈال کر وینا مکان میں لے گئے جس کے بعد میں نے اپنے بھائی تعبیر احمد کے فون نمبر سے پولیس ہیلپ لائن ون فائی پر کال کی جو کہ چار سے پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد میرا بھائی عبداللہ پولیس کے آنے پر بازیاب ہوا قبل عظیبی ملزمان متذکرہ بالا قبضہ مافیہ کی طرف سے ہمیں مسلسل دمکیاں مل رہی تھی کہ تم اپنی جدی ارازی ٹاپ سٹی سوسائیٹی کو فروغ کر دو ملزمان ملک یسین وغیرہ نے میرے بھائی عبداللہ کو زبردستی غوا کر کے حب سے بے جامع رکھ اور شدید تشدد کا نشانہ بنا کر ہم سے موبائل فون وغیرہ چھین کر اور جان سے مارنے کی دمکیاں دے کر سخت زیادتی کی ہے یہ ناظرین ایک فیار ہے اب اس فیار کے مطن میں موبائل فون چھیننا لکھنے ہوا ہے لیکن پولیس نے موبائل فون جو چھینے گئے ہیں اس کی دفعہ نہیں لگائی اغوا کا ذکر ہے پولیس آنے پر بازیاب کرایا گیا پولیس نے اغوا کی دین سو پینسٹھ کی دفعہ نہیں لگائی پولیس کیوں دفعہ لگاتی کیونکہ پولیس کو پیسے مل چکے تھے اگر پولیس کو پیسے نہ ملتے اگر یہ کوئی عام شہری اس طرح کا کام کرتا تو پولیس اس کے اوپر چوری کی دفعہ بھی لگاتی پولیس اس کے اوپر اغوا کی دفعہ بھی لگاتی حب سے وجہ کی دفعہ لگائی گی ہے اس لے کی نوک پر دھمکیاں دینے کی دفعہ لگائی گی ہے جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے پولیس نے وہ دفعہ بھی نہیں لگائی اور یہ بھی معلوم نہیں کہ پولیس نے مدعی کا یا جو اغوا ہوا تھا اس کا میڈیکل کروایا ہے کہ یا نہیں کیونکہ ٹاپ سٹی کے اوپر ہم اس سے پہلے بھی پروگرام کر چکے اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ٹاپ سٹی بھی ایک قبضہ مافیا ہے کور مویز خان نے علاقے غیر سے کچھ اغوان بشندوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور اسلے کی نوک پر اب جو ٹاپ سٹی ہے وہاں سے تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر ائرپورٹ ہے نیوز نعباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس سے کپل گزشتہ ماہ وہاں پہ شدید فائرنگ ہوتی رہی لیکن پولیس مجال کے پولیس وہاں پہ دشتگردی کی دفعہ لگا کر کور مویز خان کے خلاف مقدمہ درج کرتی پولیس نے ایسا نہیں کیا آج بھی دیکھ لیں جو سی پی اور آلپنڈی ہیں شہزاد ندیم بخاری دعوے وہ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کبضہ مافیا کو ہم نکیل ڈالیں گے لیکن دوسری جانب اس پی پوٹوہار کی بات کریں اس سے قبل بھی مبینہ طور پر یہ اطلاع مصول ہوئی تھی کہ ایس پی پوٹوہار کی ایمہ پر کور مویز خان کے خلاف دشتگردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوا عام دفعات لگائے گی جب انہوں نے شدید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پہ فائرنگ کی اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں تمام ایویڈنس موجود ہیں لیکن پولیس نے ان کے خلاف دشتگردی کی دفعہ نہیں لگائی کیونکہ پولیس کو پیسے مل چکے تھے اب اس مقدمے میں دیکھتے ہیں کیا پولیس حمد پیدا کر کے ان ملزمان کو گرفتار کرتی ہے یا مدینوں کے اوپر دوبارہ دباؤ ڈال کر ان سے رضی نامے کی کوشش کرتی ہے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ جو مدین ہیں اس مقدمے کے جو وہاں کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہم جا کے پروگرام پر کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر تشدد کیوں کیا آپ کو اغوا کیوں کیا پولیس نے اغوا کی دفعہ کیوں نہیں لگائی کیا وجوہات ہوئی پولیس نے مبینہ طور پر کتنے پیسے لیے کیا اس سارے واقعے پہ سی پی او راول پنڈی شہزاد ندیم بخاری کوئی ایکشن لیں گے یا وہ صرف اپنے ایک محل نمہ دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ وزیراعلا فنجاب تک پہنچاتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ